اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں اسکے ٹی وی اور میں ہوں آپ کا دوست سمی دوستو آج کی ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے تو ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے باڈی بیڈر گائے سے لے کر دنیا کے سب سے لمبے سینگ والے بیل تک یعنی ٹاپ فائف موس انیویجول کاؤز ان دا ورڈ تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں تمام نئے دوستو سے گزارش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اب تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے ایکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہر ہماری نئے ویڈیو سٹیم سے ملتی رہے کینولائز کاؤ جی ہاں ان گائیوں کے جسم پر ایک سراخ بنایا گیا ہے اور اس کی وجہ یہ نہیں کہ اس کے جسم میں کوئی خاص قسم کی بیماری ہوتی ہے جس کیلئے یہ بنایا گیا ہے بلکہ یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ گائیوں کو صحت مند رکھا جا سکے اور بیماریوں سے بچایا جا سکے سویڈن اور ہولینڈ کی گائیوں کے جسم پر بنانے والے اس ہول کو کنولا کہتے ہیں ان گائیوں کو پالنے والوں کے مطابق اس ہول کی وجہ سے یہ گائی کے خوراک پر نظر رکھتے ہیں ان ہولز کی وجہ سے ان کے جسم پر نظر رکھی جاتی ہے اور اس کے مطابق ان کے خوراک کو تبدیل کیا جاتا ہے تاکہ یہ صحت مند رہ سکے اور زیادہ دودھ دے سکے اگر یہ گائیں کچھ ایسا ویسا کھاتی ہے تو اس خوراک کو اس خوراک سے آرام سے نکالا جا سکتا ہے بیلجین بلو کاؤ شاید یہ دیکھ کر آپ کو عجیب لگے کہ گائیں کی ایک نسل باڈی بیلڈر بن چکی ہیں حالانکہ یہ گائیں انسانوں کی طرح باڈی بنانے کیلئے جم نہیں جاتی بلکہ یہ اصل میں سب جینیٹکس کا کمال ہے یہاں حیرانی کی بات یہ ہے کہ ان گائیں کو کچھ ایسا نہیں دیا جاتا جس کی وجہ سے ان گائیں کے جسم کا شیف چینج ہو جاتا ہے بلکہ یہ گائیں بھی دوسری گائیں کی طرح عام خوراک کھاتی ہیں یہ سب اصل میں سیلیکٹیو بریڈ کی دین ہیں جس کی وجہ سے یہ باڈی بیلڈر کی طرح دکھائی دیتی ہیں یہ اتنی خطرناک دکھائی دینے کی باوجود بہت پرسکون ہوتی ہے لیزیز بلو گراس اس بیلڈ کے مالک کے مطابق جو بھی میرے بیلڈ کو پہلی نظر دیکھتا ہے وہ اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں کرتا کیونکہ اس پالتو بیلڈ کے سینگ عام بیلوں سے کئی گناہ بڑے ہیں دوہزار چودہ کے ورڈ ریکارڈز کے مطابق اس بیل کے سینگ دنیا کے تمام بیلوں سے بڑے سینگ ہیں جس کے سینگوں کی کل لمبائی دو ست ستنوے سنٹی میٹر ہے اس کے مالک نے اس کا نام لیزی بلو گراس رکھا ہے اس کے مالک کا کہنا ہے کہ یہ سب جینیٹکس کا کمال ہے کیونکہ اس کے باپ اور دادا کے سینگ بھی بہت لمبے تھے لیکن یہ ان دونوں سے کافی آگے نکل چکا ہے نکرز پیش خدمت ہے بیلوں کا راجہ نکرز نکرز پچھلے سال خبروں کی زینت بنا رہا جس کی وجہ تھی اس کا بہت بڑا جسم جو کہ گائوں کی بھیڑ میں اسے سب سے الگ دکھانے کیلئے کافی ہے یہ اسٹیلوی ہول سٹیو نسل کا بیل ہے اس بیل کی لمبائی ایک سو ستنوے سنٹی میٹر ہے اور اس کا وزن تقریباً چودہ سو کلو تک اس نسل کی گائوں میں اس سے پہلے اتنا بڑا بیل نہیں دیکھا گیا رپورٹس کے مطابق یہ ایک سلاٹر ہاؤس میں پیدا ہوا یعنی ایک کساب خانے میں لیکن اپنے بڑے جسم کی ہونے کی وجہ سے یہ زبہ ہونے سے بچ گیا حلیکہ کاؤ اس نسل کی گائیں آپ کو صرف انڈیا میں ملے گی اور وہ بھی صرف انڈیا کے شہر کرناٹیکا میں ان گائوں کو سب سے یونیک بناتی ہے ان کے سین جو سیدھا اوپر کی طرف ہیں جیسے آپ سب جانتے ہیں انڈیا میں گائیں کو ماتا سمجھا جاتا ہے اور اسی وجہ سے انڈیا کی گورنمنٹ نے پوسٹ ٹکٹ پر اس کی تصویر لگائی ہوئی ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اگر آپ ایس کے ٹی اوپر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور تب تک کیلئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ